آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دور سے بانی پی ٹی آئے کیوں باہر ہوئے؟ بانی پی ٹی آئے کے باہر ہونے کی وجوہات پر برطانمی اور عالمی میڈیا میں کوریج کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق سرکاری تحائف کو بیچنا اور ریاستی راز افشا کرنا بانی کی ناہلی کا باعث بنا۔ جبکہ میٹرکس چیمبر ہیو ساؤتی کنگز کانسل کی قانونی رائے بانی کو لے بیٹھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دور سے بانی پی ٹی آئے کیوں باہر ہوئے؟ بانی پی ٹی آئے کے باہر ہونے کی وجوہات پر برطانمی اور عالمی میڈیا میں کوریج کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق سرکاری تحائف کو بیچنا اور ریاستی راز افشا کرنا بانی کی ناہلی کا باعث بنا۔ جبکہ کنگز کانسل کی قانونی رائے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا امیدوار بننے میں اصل رکاوٹ بنی۔ کنگز کانسل ہیو ساؤتھی کی بازاوتہ قانونی رائے نے بانی کی اہلیت کو مشکوک بنا دیا۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نماندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صدیق بتائیے گا۔ جی چانسلر الیکشن کی ناہلی کے مختلف پیلوں پر بحث جاری ہے اور عالمی میڈیا میں اس میں مضمونوں کا امبار لگا ہوا ہے۔ اور یہ گرمہ گرم بحث جاری ہے کہ سرکاری طائف کو بیچنا اور ریاستی راز افشا کرنا بانی چیرمین کی ناہلی کا باعث بنا۔ میٹرکس چیمبرز کی قانونی رائے عمران خان کو لے ڈوبی اور یہ بھی کہا گیا کہ برطانوی قانوندانوں کی ڈاب کلاس کٹیگری کنگز کانسل کی قانونی رائے بانی چیرمین کے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا امیدوار بننے میں اصل رکاوٹ بنی۔ اور عالمی اخبارات نے یہ دعویٰ کیا کہ کینگز کانسل بیوز شاؤتی کی بازاتہ قانونی رائے نے بانی چیرمین کی اہلیت کو مشکوک بنا دیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے انتخابی قوانین کا تفصیلی حوالہ دے کر بیوز شاؤتی نے قرار دیا کہ عمران خان کرپشن کیسز میں سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے چانسلر کے منصب کے لیے ناہل ہیں اور سرکردہ جو کینگز کانسل بیوز شاؤتی کی قانونی رائے ہے اس کو نظرانداز کرنا آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے ممکن نہیں تھا گلوپ بینر کا تنزیہ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جو شخص یونیورسٹی کی سبرائی کے لیے ناہل ہے وہ جو عویسپورڈ عوام کی ملک کی قومت کی سبرائی کے لیے اہل کیسے اور پھر بانی چیئرمن کی نیالی کے اوپر دی گارجین، ٹیلی گراف، ٹیلی میل، بی بی سی، دی انڈیپینڈنس میں دو درجن سے زیادہ عالمی اخبارات و جرائد میں بھی شاہد ہوئے ہیں صدیق آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا بریگیڈیا ڈیٹائیڈ حاریس نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حاریس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بانی پی ٹی آئی جو آکسفورڈ کے چانسلر کے طور پر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن اس کے لیے ناہل قرار دیئے گئے برطانوی اور عالمی میڈیا میں اس کی قبری جاری ہے جو اہم پہلو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سرکاری تحائف کو بیشنا اور ریاستی راز افشا کرنا یہ بنیادی وجہ بنی ہے ان کی ناہلی کی کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو کنگز کاؤنسل ہے انہوں نے بڑی ڈیلی فرشن کے ساتھ ان کو ناہل قرار دیا اور اصل وجہ یہی تھی کہ ایک سرکاری تحائف بیشنا یہ ریاستی راز افشا کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے پر کرمینل چاہتی ہیں کرمینل سزا ہوئی ہے جس کے بایے سے ان کو ناہل قرار دیا اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی قانوندان کی ٹاپ کلاس کٹیگری ہے کنگز کاؤنسل جن کی رہے میں ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ انتہابی قوانین جو ہے اس تفصیلی حوالہ دے کر انہوں نے قرار دیا کہ مران خان کرپشن کیسے میں صدایتہ ہونے کی وجہ سے چانسل کے منصف کے لیے ناہل ہے یہ بہت بڑے ایلیگیشن ہیں ان کے ساتھ کو بڑا نتفان ہوا ہے میں حیران ہوں کہ ان کو اس لیے اپلائی ہی نہیں کا نصیشہ ان کی اس سے اور زیادہ سبکی ہوئی ہے اور جو شخص یونیورسٹی کی سبائی کے ناہل ہے وہ چوبیس کروڑ عوام یہ مجھے بتائی کہ ان کی چوبیس کروڑ عوام کی سبائی کے لیے کیسے اہل ہو سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے پاکستان کی عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ ایک یونیورسٹی کے چانسلی بھی ہم کو رکمنڈ نہیں کیا گیا تو پوری چوبیس کروڑ عوام کی سبائی کیسے کر سکتے ہیں اور یہ تمام اخباروں نے وہاں اس کو بڑا بس کرتے بتایا ہے اس کے بعد غیر ہے کہ اس میں ان کے مستفیل کو بہت داغدار کر دیا گیا ہے اور کریمینل کیسے سیادہ ساہت ہونے کی وجہ سے ایک پر یونیورسٹی کے چانسلی کے انتہام سکتی بیس کالیفائی بھی کر دیا گیا ہے ای ٹھنگ اس کو دیکھیں تو اب یہ پاکستان کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو چانسلر کے لیے ناہل ہے آپ مجھے بتائیے وہ پوری قوم کی سروائی کر سکتے ہیں یہ سامنے کی بات ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں بڑے لوگ قوالیٹی کے لوگ بھی چانسلر بنانے ہیں وہ اب حیرانی بات ہے کہ ایمازون کا ایک ورکر ہے وہ اہل قرار ہو گیا ہے اس کا وجہ لہور کی غیر معروف خاتون ہے وکیل میناج جنرسی کے پروفیسر یہ بھی ہو گئی اس سے اندازہ لگائی کہ کتنی انتلی سبکی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ابریگیڈی ڈیٹائر ہاریس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق آپ کا شکریہ آپ نے اپریڈ کیا